ہاں جی دوستو ہم پہنچ آئے ہیں مکعی کے کھیت میں کھیت آپ کو نظر آرہا ہے سامنے بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ فال آرمی ورم کا آٹیک کافی زیادہ تھا مگر ہم نے جو ہے نا اس پہ کافی زیادہ سپری وغیرہ کروا کے خادوں کا بہترین استعمال کروا کے اور کافی محنت کے بعد ہمیں جو ہے نا یہ والی چیزیں چلی دیکھنے کو ملی ہے اچھا اس میں یہاں پہ دو انسٹرکشن ہے آپ دوستوں کے لیے جب مکعی ہماری پنجہ نکال جاتی ہے اس کو کہتے ہیں پنجہ پھول کہلیں یہ نکال جاتی ہے یہاں پر اس کا فنکشن اوپر جانے کا ختم ہو جاتا ہے یہ اب قد اور زیادہ نہیں کرے گی اب یہ کیا کام کرے گی اب یہ چلیاں بناے گی ایک چلی یہ اور ایک یہ بعض بودوں پہ دو بھی لگ جاتی ہیں بعض بودوں پہ ایک چلی لگتی ہے یہ جو اوپر والی ہوتی ہے یہ کرامت چلی ہوتی ہے اب اس فصل کا کام کیا ہے یہ چیز میں آپ کو سنگیانا چاہتا ہوں اس ٹائم جو ہے نا اس کا بیسک ٹائم ہے چلی میں دانے بنانے کا اور ہمارے لیے ہمارے ذہن میں کیا کام ہے کراپ کا کام ہے چلی میں دانے بنانا اس میں خوراک پیدا کرنا اور دانے اس کے دانے کی تعداد زیادہ ہوگی یہ اتنی موٹی اور خوبصورت بنیں گی اس کے لیے اب یہاں پہ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے خوراک کی اسے وہ خوراک ہم کون سی دے سکتے ہیں وہ ہے پوٹاش اگر یہاں پہ ہم اس کو پوٹاش کا استعمال کرواتے ہیں تو چلی موٹی بھی ہوگی دانے بہت پیور ہوں گے موٹے موٹی چلی ہوگی دانے بھی موٹے موٹے اور یہ ایوریج بہت زیادہ دے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اگر خوبصورت پودے لگیا تو چینل پر نئے سسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے ویلوگ آپ تک پہنچ کریں اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو زمین پیار کرنی ہے مرکین کے لیے تو یہ سب سے پیارا شیف مجھے نظر آیا اگر ابو زکر بھائی یہاں پہ موائل رکھ بھی دیں چل رہی ہے یہاں پہ رکھ بھی دو ایک آنکھ پہ آپ کو زمین نظر آئے گی اس طرح آپ کو چاہیئے کہ خوبصورت سے خوبصورت تر لیبل کو رکھیں گے ماشاءاللہ سے ایسی کھیت تیار کریں ایسی خوبصورت پیت اور آپ کی کرب بھی اکشی ہوں گی با با